اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ میرے خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں دوستو میں نے پہلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کی روم میں اور بھی کچھ چینجز کی ہیں جو میں ایک ہی کر کے آپ کو دکھاؤں گی ان میں سے ایک بہت بڑا چینج یہ ہے جو میں آج آپ کو دکھانے والی ہوں جو میں نے خود بنایا اور اس کے لیے بہت جگار لگائے وہ کیسے وہ میں آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی کر کے ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ ڈی آئی وائی ہے جس کو کرنے میں مجھے بہت مزایا اور شکر ہے کہ ریزلٹ بھی بہت اچھا ملا اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے تب ہی آپ کو سمجھنے آئے گا کہ میں نے کس طرح سے جگار لگا کے یہ کراؤں کنوپی بنائی ہے اپنی بیٹی کے کوٹ کے لیے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس طرح کے کریٹیو کام کرتی رہتی ہوں اور یہ سب کر کے مجھے بہت خوشی ملتی ہے اور اپنے آئیڈیاز کو ایمپلیمنٹ کر کے انہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے تو اور بھی زیادہ مجھے خوشی ملتی ہے اور جب آپ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں تو کافی ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کیونکہ میں آپ کے لیے اتنی محنت سے ویڈیو بناتی ہوں شاید آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ بینگ مدر آف لیٹل کٹس میرے لیے کتنا مشکل ہوگا لیکن میرے اگر یہ آئیڈیاز آپ کو پسند آ جاتے ہیں تو میری ساری منت کا مجھے صلاح مل جاتا ہے جب اچھے ویوز لائکس اور کومنٹس ملتے ہیں تو خیر آپ چل کے دیکھنے ہیں کہ کس طرح سے میں نے یہ کراؤن کنوپی بنائی اس کے لیے میں نے لیا دور بیل سوچھ کور جو کہ میٹل کا ہے یہ میں نے اپنے ہزمنٹ سے مکھایا تھا وہ قریبی کسی شاپ سے لے آئے تھے جہاں سے دور بیلز ملتی ہیں اور یہ تقریباً سکس ہنڈرڈ کا آیا تھا انفیکٹ مجھے ایسی ہی شیپ چاہیے تھی اپنے اس ڈی آئی وی پروجیکٹ کے لیے اور اسی طرح ہی تھوڑی سالٹ جو گرٹنز کو بھی اچھی طرح گریب کر سکے اس کے لیے آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ اس کا آئیڈیا میرے دماغ میں کیسے آیا ایک چلی ایک دن ہماری دور بیلز ہراب ہو گئی تھی بارش کی وجہ سے اور میری ہسپنٹ یہ کور لے آئے تھے سچ پر لگانے کے لیے تو بس اس کو دیکھتے ہی جھڑ سے میرے دماغ میں آیا کہ واہ یہ تو وہی سیم چیز ہے جو کہ میں چاہ رہی تھی کب سے اپنے ڈی آئی وی پروجیکٹ کے لیے تو بس میں نے ان سے کہا کہ ایک اور لا دیں احساس سیم اور دوستوں کراؤن کے لیے میں نے ایک سیلور کلر کی گلیٹری فارمک شیٹ لی جو کہ میں نے ایف 10 سے ایک سٹیشنری کی شاپ سے خرید تھی یہ سلف اڈیسیو شیٹ ہے اور اگر نہ بھی ہوتی تو میں اسے گلو سے چپکا دیتی خیر اس کو میں نے پینسل سے بیک سائید پہ گراؤن کی شیپ ڈرو کی اور اسے کٹ کر کے سوچ کور پہ چپکا دیا اور میرے پاس گھر میں کچھ پرانے موٹی وغیرہ پڑے تھے ان کو میں نے اس گراؤن پر جرمن وائٹ لوگ کے ساتھ چپکا دیا اور دیکھیں خوبصورت گراؤن کنوپی تیار ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اور یہ اندر کی سائیڈ جس پر کرٹنز لگیں گے کرٹنز کو اس کے اندر لگانے کے لیے بھی میں نے ایک جوگار لگایا وہ آگے چل کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے لیے میں نے یہ کوسچن مارک والی شیپ کے دو کیل لیے اور اس طرح کے دو سٹاپرز یہ سب میرے پاس گھر میں پہلے سے ہی موجود تھا کیونکہ میں گھر میں کیل وغیرہ سنبھال کے رکھتی ہوں جو ضرورت پڑھنے پہ کام آ جاتے ہیں اب میں نے بیل سوچ کور کی اوپر والی سائیڈ پہ دو سراخ کیے آپ سوچیں گے کہ میٹل پہ سراخ کیسے کیے تو وہ میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے کیے اور یہ دیکھیں کرٹنز کو اس طرح کوسچن مارک والی کیل میں ہینک کر دیا اور پھر اسے کور کی اندر کی سائیڈ سے جو سراخ ہم نے کیے تھے ان میں سے گزارنا ہے اور اوپر سے سٹوپر کی مدد سے ٹائٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سٹوپر لگا کے ٹائٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ سکروز اس طرح سے ٹائٹ ہو گئے ہیں یہ کرٹنز میں نے سنڈے بازار سے خریدے جو کہ کافی ریزینیبل پرائز میں مل گئے وہاں بھی کرٹنز کی کافی ساری شاپس ہیں اور کافی ورائٹی ہوتی ہے کرٹنز کی جو کہ پاکی جگوں کے نصبت پرائز میں بھی کم ہوتے ہیں دوستو یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے میٹل کے کور میں سوراک کی ہے ہے نا جکار اور دوستو یہ ہے میری میند کا فائنل ریزلٹ آئی ہوپ آپ کو پسند آئے ہوگا اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا ضرور اصحار کیجئے گا اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کردیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن ملتا رہے نیکس ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا